صدر مملکت سے چیف اوف آرمی سٹاف جرنل آسیم منیر کی ملاقات ہوئی ہے ساہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیف اوف آرمی سٹاف نے صدر مملکت کی کامیاب مدت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشتگردی کے خلاف جاری فوجی آپریشنز کے بارے میں بھی آگاہ کیا چیف اوف آرمی سٹاف نے ملاقات میں روائیتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی صدر مملکت کے ساتھ آرمی چیف نے اس موقع پر صدر مملکت کو دہشتگردی کے خلاف جاری فوجی آپریشنز سے آگاہ کیا ہے چیف اوف آرمی سٹاف نے ملاقات میں روائیتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی آرمی چیف نے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں سمیت ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا صدر مملکت سے چیف اوف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے صدر مملکت کو عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی گئی آرمی چیف کی دہشتگردی کے خلاف فوجی آپریشنز سے متعلق آگاہی چیف آرمی سٹاف نے ملاقات میں روائیتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی اس موقع پر آرمی چیف نے بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے علاقوں سمیت ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا اسی پر مزید بات کریں گے اسلامباد کے بیورو چیف تاریخ چوہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ صاحب بتائیے گا اس اہم ملاقات کے بارے میں جی پریزیر صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے خود مختاری اور جو ہماری سیکورٹی ہے اس کے لیے فوج کی ختمات بڑی کلیلی ہیں اور اس کے علاوہ جو ملک کی سماجی ترقیہ اور سماجی ڈانچہ ہے اس بھی فوج اہم کردار ادا کرسی ہے تیشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی فوج کا براہم کردار ہے تاریخ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ صدر ملکہ نے کہا کہ ایک مخصوص سیاس جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارہ اور اس کی قیادر کے خلاف اپنے محدود سیاسی مقاصد کے لیے جو اعظام سیاسی کی جارہی ہے اور جو بلا وجہ کے جو ہے وہ کچھے تو چلا جاتا ہے وہ بڑی تشویر کے اظہار ہے انہوں نے لیے بھی کہا کہ اس طرح کے اناسر جو رکھنا ڈالتے ہیں ان کے خلاف آنے آتوں سے نمتا جائے گا اور جو شہدہ ہیں پوری قوم شہدہ کو خراجی ایسی پیش کرتی ہے انہوں نے اپنی جانب اور نظرانہ پیش کر کے ملک کی سندوں کی فاضل کی بہت شکریہ تاریخ شہدی اپڈیٹ کر رہے تھے اہم ملاقات کے حوالے سے آرمی شیف کی صدر مملکت کو ادھا سنبھالنے پر مبارک بعد آرمی شیف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے متعلق بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا اس موقع پر بلوچستان خیبر پختون خواہ میں ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار پر بھی بریفنگ دی گئی